بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ریسٹورنٹس مل کر درود ابراہیم پڑھئے میرے ساتھ وہ تمام سٹوڈنٹس جو پی اے میں انیشل ٹیسٹ ون فورٹی فائی اور پی این کیڈ بیچ ٹوزیرو ٹوزیرو ایل فک کی پرپیشن کر رہے ہیں یہ لیکچر بیسکلی ان تمام سٹوڈنٹس کے لیے ہیں اور ٹیسٹ دینے سے پہلے آپ نے تمام لیکچرز کو سن لینا ہے جتنے میری لیکچرز ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ اس لیکچر کو بھی آپ غصر سننا ہے تمام کوئشن بیٹا کوشش کیا کریں کی یاد رکھیں اور اگر کسی جگہ میرے سے لا شروعی طور پہ یا جلدی میں مسٹیک ہو جائے تو ایک اچھے سٹوڈنٹ کے طور پہ آپ کو چاہیے یہ میری بھی اصلاح کر دیا کریں اور میسیج کر دیا کریں میرے نمبر پہ میرا ویٹس ایپ نمبر ہے تو اس پہ آپ ویٹس ایپ کر کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں کہ سر آپ نے یہاں مسٹیک تو نہیں کی اور بعض سٹوڈنٹس کو لگتی ہے کہ مسٹیک ہے لیکن مسٹیک نہیں ہوتی بعض بکس میں چیزیں غلط لکھی ہوتی ہیں تو انہوں نے وہاں سے پڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سر سے مسٹیک ہو رہی ہے تو اصل مسٹیک ان بکس میں ہوتی ہے جو بکس آپ لوگ سٹڈی کر رہے ہیں تو اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہر چیز کو حرف آخر نہ سمجھ کریں اخبارات میں بھی غلطی ہو سکتی ہے بکس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے پرنٹنگ میں بھی غلطی ہو سکتی ہے تو اصلاح ضروری ہے اگر میرے سے کہیں غلطی ہوتی ہے تو میری اصلاح آپ لوگ کر دیا کریں پھر میں ریسرچ کر کے چیک کر کے آپ کو انصر ویٹس ایپ پہ دے دیا کروں گا لیکن آپ نے اصلاح کرنی ہے ویٹس ایپ پہ نمبر پہ ٹھیک ہے اس لئے میں نمبر آپ کو دے دیا اور بعض افعہ آپ لوگ غلط ہوتے ہیں سٹڈی آپ نے غلط کی ہوتی ہے بکس میں مسٹیکس ہوتی ہے تو آپ سمجھ دوتے ہیں شاید سر سے مسٹیک ہو رہی ہے تو اس لئے کنفرم کرنا بیٹا ضروری ہے ٹھیک اگر میرے سے غلطی ہے تو میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں اور مانوں گا اگر آپ سے غلطی ہو سمجھ نہ آرہی ہو بات تو آپ نے پھر اپنی غلطی تسلیم کرنی ہے اور بڑا پن یہی ہے کہ انسان اپنی غلطی کو تسلیم کرے غلطیاں تسلیم کریں گے تو انشاءالت رکھی کریں گے اور اصلاح ایک دوستی کی کرنا بہت ضروری ہے چلتے ہیں مزید تخیر کیے questions answer کی جانے جی first question is first person who received نشان حیدر سب سے پہلے شخص جس نے نشان حیدر کا عزاز حاصل کی اس کا نام ہے captain راجہ سرور شہید جن کا کل یوم پیدائش تھا ٹھیک ہے captain راجہ محمد سرور شہید یہ first نشان حیدر کا عزاز انہوں نے پایا دوسرے سوال ہے first lady made general in the Pakistan army major general retired ڈاکٹر شاہدہ ملک ان کا تعلق پنجاب سے تھا اور آروی میڈیکل کور میں تھیں ڈاکٹر تھیں اور ان کی husband بھی major general retired ہیں دونوں ماشاءاللہ میہ بھی major general تک پہنچیں next question ہے first government general of Pakistan پاکستان کے پہلے government general کا نام بتائیے first government general پاکستان تھے قائد عظم محمد علی جناب قائد عظم محمد علی جناب اچھے ایک اور میں بات ہوں کہ بچے ورسائیم میسیجز کرتے رہتے ہیں گروپوں میں تو ساتھ آنسر بھی دی ہوتے ہیں تو اکثر ان کے آنسر غلط ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ کے ذمعے ہیں ان کے آنسر کو رٹا نہیں لگانا بغیر ریسرچ کیے جب تک آپ تحقیق نہیں کر لیتے صحیح طریقے سے میرے پاس بھی آتے ہیں میسیجز آنسر دی ہوتے ہیں انہوں نے ساتھ تو کچھ غلطیاں ہوتی ہیں اور وہ یہ سمجھے شاید ہم صحیح کر رہے ہیں لیکن وہ انہیں مستیک کی ہوتی ہے اس لیے بتانا ضروری ہے کہ تاں کہ آپ جب ٹیسٹ کے لیے پیئر ہو تو میں چاہتا ہوں انیشل ٹیسٹ آپ کا فرس ٹائم ہی کلیر ہو جائے تو یہ کنڈشن جو درد سر بنا ہوئے آپ کا انیشل ٹیسٹ بچوں کا جو بار بر دے رہے ہیں تو وہ تاں کہ کلیر ہو جائے پاس ہو جائیں جی نیسٹ کوئیسن ہے پاکستان کے پہلے وزیراعظم کا نام فرس پرمیسٹر پاکستان آنسرہ خان لیاکتری خان فرسٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جی فرس چیف آف سٹاف جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چرمین جو تھے وہ تھے جنرل محمد شریف جنرل محمد شریف لارجسٹ بیراج آف پاکستان پاکستان کا سب سے بڑا بیراج کون سے سب سے بڑا بیراج بیٹا سکھر بیراج بہت ہی خوبصورت بیراج ہے ضرور وزیر کیجئے گئے یہاں پہ سکھر بیراج سندھ میں سب سے بڑا جنگل کون سے ہے پاکستان کا سب سے بڑا جنگل ہے چھانگا مانگا چھانگا مانگا اور اس جنگل سے بھی سکھر بیراج سنگل ہو مانگا چھانگا مانگا سے بھی میری آسچ کرتے رہتے ہیں مجھے gatائنا مانگا سب سے بڑے دوورو سٹیشن پاکستان کا کیونس ہے لاہور ریلو سٹیشن یاد رکھئے کہ لاہور ریلو سٹیشن سب سے بڑا ریڈیو سٹیشن پاکستان کا کون سے اسلام آباد ریڈیو سٹیشن پاکستان آرمی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں پاکستان آرمی کا موٹو کے موٹو آف پاکستان آرمی ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ اسی طرح یہ سامنے آپ پڑھ رہے ہیں موٹو آف پی اے ایف پاکستان ایر فورس کا موٹو کی ہے پاکستان ایر فورس کا موٹو ہے ہمت کا علم موجوں پہ قدم اللہ کا کرم دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں ہمت کا علم موجوں پہ قدم اللہ کا کرم یہ پاکستان نیوی کا سوری موٹو تھا جو میں نے آپ بتایا جلدی میں میں نے وہ بتا دیا پاکستان نیوی کا موٹو تھا ہمت کا علم موجوں پہ قدم اللہ کا کرم یہ پاکستان نیوی کے اس کو اپگریٹ کرلیں اس کے بعد اب بھی آتے ہیں پاکستان ایر فورس پہ جی پاکستان ایر فورس کا موٹو سن لیجئے علامہ اقبال کا ایک شہر ہے اس کا مصر ہے یہ فارسی کا سراست کے دریاست سراست کے دریاست تہبالو پرے ماست تہبالے تہبالو پرے ماست سراست کے دریاست تہبالو پرے ماست کہ سراو یا دریاؤ میرے پروں کے نیچے ہیں میرے نیچے ہیں تو میں ان کے اوپر فضائوں میں اٹھنے والا شخص ہوں تو یہ ہے پاکستان فضائیہ کا ماتو دوبارہ سن لیں سراست کے دریاست تہبالو پرے ماست آئیوب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی جی سٹونٹ سے یہ دیکھئے ابھی میں کیا لکھ رہا ہوں سامنے یہ ہے ورڈ آرگنیزیشنز جو اہم آرگنیزیشنز ہیں دنیا کی ان کے بارے میں جل جل یہ آپ کو بتاؤں گا وہ آپ نوڈ کرتے جائیں فرسٹ ہے عرب لیگ عرب لیگ کے بارے میں سن لیں آپ سن لیں گے تو آپ کو یاد رہ جائے گا اس کا ہیڈکوارٹر کدھر ہے ایجیپٹ کے شہر کائرہ میں ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں عرب لیگ کے بارے میں 22 مارچ 1945 میں اس کا قیام ہوا اور اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ ایجیپٹ کے شہر کائرو یا کائرہ میں واقع ہے نمبر دوسرا نمبر پہ میں لکھا ہے ایشین ایشین سٹینڈس وار اسوسییشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشن date of formation founded on august 8, 1967 in bangkok, thailand پرپرسز کا قیادہ five countries of asia namely indonesia, malaysia philippines, thailand and singapore formed this organization in 1967 ڈیسٹی سیون اور اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے jakarta میں indonesia میں ڈیسٹ جو organization ڈی کامن ویلت ڈی کامن ویلت اس کے بارے میں سن لیجیے تھوڑا سا date of formation the commonwealth was formed by the united kingdom australia and new zealand purpose this body was or originally called the british commonwealth of nations the membership of pakistan has been suspended three times till 2007 اور اس کا headquarter کدھر ہے uk کے شہر لندن میں commonwealth جیسٹ ابھی یہ بتائیے کہ largest continent کونس اور سب سے چھوٹا جو continent وہ کونس ہے سب سے چھوٹا جو continent وہ ہے australia اور سب سے بڑا جو continent وہ ہے asia the largest ocean کونس ہے سب سے بڑا جو ocean وہ ہے pacific ocean لکھنے the pacific ocean longest river کہیں دو بتا چکا ہوں سب سے longest river ہے neil nile بھی پڑھتے ہیں neil بھی پڑھتے ہیں the smallest ocean سب سے چھوٹا جو ocean ہے اس کا نام کہ indian ocean area وائز سب سے چھوٹا جو country ہے اس کا نام ہے ویڈیشن ویڈیشن city یہ country ہے basically اس طرح سے interview میں ڈی ایٹ کا بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ڈی ایٹ کیا ہے تو آپ اس کے بارے میں information کا ہونا بہت ضروری ہے ڈی ایٹ سٹینڈ فار developing ایٹ اس کے بارے میں تھوڑا سمیں بتا رہے تم آپ کو date of formation form ڈان 15 june at Istanbul Turkey اور اس میں جو members ہیں وہ آپ لکھ لیں بنگلہ دیش ایجیپٹ انڈونیشیا ایران ملائشیا نائجیریا ترکی اور پاکستان یہ اس کے میمر ہیں ڈی ایٹ کے developing ایٹ کنٹریز میں نے آپ کو بتا دیا نام اور فارمیشن کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تو یہ یاد رکھئے گا نیکس ہے ای یو ای یو سٹینڈز فار یورپیان یونین جی یورپیان یونین کے بارے میں یہ پتا ہو فارمیشن دیٹ فارمیشن نائنٹین فیفٹی انیسو پچاس میں یہ بنی اور یورپیان یونین کا نام اس کا بڑا نائنٹین نائنٹی فور ٹوٹل اس کے جو میمبر ہیں وہ ہیں ٹوٹل میمبر اٹھائیس نیکسٹ ایس ایسی او یہ ایسی 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 جو باروار پوچھ جاتیں یسی ایسی 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 ایس ایسی ایسی ایس 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 جť ایس ایس Build Is då ane थ İş É ce ande ڈیٹ آ فارمیشن یہ کب بنی جنوری انیس سو پچاسی میں اس کا قیام ہوا اور اس کا نام چینج ہوگا ایسیو ٹھیک ہے بعد میں اس کا نام چینج ہوا اور ایسیو ڈیز اوزارڈان ایٹ نومبر ٹوئنٹی ایٹ پرپس کیا ہے اس کا اس کا مقصد کیا ہے اس کا ایسیو کا پرپس ایسیو آز انفیکٹ دی ریوائیوال آف آر سیڈی ڈی پہلے اس کا نام آر سیڈی تھا یہ یاد رکھیے گا آر سیڈی سے ایسیو بنا یہ ٹھیک ہے آر سیڈی سے کیا بنتا ہے ریجنل کوپریشن فارڈیویلپمنٹ ویچھ ہیڈ پرٹیکلری بکم دورمنٹ آفٹر اسلامی ریولوشن آف ایران ان نائنٹین سیمٹی نائن اوریجنلی پاکستان اینڈ ایران ترکی ریسیوڈ ایسیو اس کی جو ممبرز ہیں ان کے نام آپ کو آنے چاہیے ایسیو میں اگوانستان ازربائیجان ایران کازکستان کرغستان پاکستان تاجکستان ترکی ترکمنستان اوزبکستان شامل ہیں میں دوبارہ نام بتایتا ہوں اگوانستان ایران پاکستان ترکی ازربائیجان ترکمنستان تاجکستان کرغستان کازکستان یہ ممالک شامل ہیں یہ بتائیے کہ نیٹو نیٹو کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ کہاں ہے نیٹو کا ہیڈکوارٹر ہے بیلجیم میں بیلجیم کے شہر ہے برسلس جی نیکسٹ ہے اوائی سی جو آپ باروں پڑھتے ہیں اوائی سی سے بتائے آپ کو کیا بنتے ہیں اوگنیزیشن آف اسلامی کانفرنس ڈیٹ افارمیشن ٹوینٹی فیفت سپٹیمبر نائنٹین سکسٹی نائن پرپس اس کا کیا ہے اس کا پرپس ہے دی ارگنیزیشن آف اسلامی کانفرنس was established by the heads of اسلامی کانفرنس in their submit conference held in ربات from 22nd to 25th سپٹیمبر 1969 when leaders of مسلم nations مسلم nations met in ربات مراکو the OIC was formed as a symbol of اسلامی unity and integrity of the muslim world OIC کی جو official languages were total 3 ہیں 3 languages OIC کی جس میں english french and arabic شامل ہیں total OIC کی members ابھی کتنے 57 members total b stem the OIC has 57 member states palestine is the only member of OIC who is not the member of UNO palestine is an observing member of united nations the sark 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 se kya bantai south asian association for regional cooperation the south asian association for regional cooperation sark was founded on december 8 1985 sark is a regional alliance of south asian countries the idea of establishing original cooperation sark was put forward by former late president of bangladesh zia or reman purpose providing the promotion of economic social progress and cultural development sark sark kya members sark kya 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 eight members total afghanistan bangladesh bhutan india maldives nepal pakistan sri lanka the sark secretariat was established on january 16 1987 in kathmandu the capital of nepal jis students is kya sb 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 for dialogue united nations principal organs you know has five principal organs general assembly security council secretariat economic and social council international court of justice nex question آپ سے پوچھا جا سکتا ہے five famous oceans کون سے دنیا کے oceans of the world اب بتائیں گے pacific ocean Atlantic ocean Indian ocean southern ocean arctic ocean ٹھیک ہے یاد دے گا pacific Atlantic Indian southern arctic nex question پوچھیں اگر آپ سے 10 largest desert of the world کون سے ہیں پاکستان میں total جو سہرہ ہیں پانچ ہیں سب سے بڑا پاکستان کے جو desert ہے تھر ہے پاکستان کے آپ کو سہرہ پتا ہونا چاہی اس کے دنیا کے اگر دیکھیں جو largest desert تو آپ بتائیں گے سب سے بڑا جو desert ہے نارت افریقہ میں سہارا اس کے بعد گوبی desert چائنہ میں پھر لیبیا میں لیبیان desert پھر سعود عرب میں رب القالی پھر سعود افریقہ میں کلاہاری پھر گریٹ سینڈی australia میں پھر گریٹ وکٹوریا australia میں ساؤت west australia میں گریٹ سینڈی جو ہے نارت west australia میں پھر چینہ میں ایک اور desert ہے گوبی کے لاوہ تکلیمہ کن نام میکسیکو میں desert چاہی ہوا ترک مانستان میں کارا کم تو بار اور یہ آپ کو سہارا گوبی لیبین ان کے بارے میں information ہونی چاہیے سٹوئنٹ سر یہ تو لانگ کورس کیا پرپریشن کراتے ہیں تو کچھ سٹوئنٹ جو شارڈ کورس کی تیاری کر رہے ہیں ان کو بھی تمام questions یاد کرنے چاہیے ضروری ہیں اس طرح کے question ان کے بھی آتے ہیں اور short courses بھی انشاءاللہ جلد آنے والے ہیں جو ہی short course آئیں گے تو ہم آپ کو چینل میں بتا دیں گے کہ short courses آ چکے ہیں اور apply کیجئے اس طرح GDP کے لئے جو apply کرنا چاہتے ہیں فروری میں انشاءاللہ GDP کی شیٹے آئیں گی انٹیچ رہیں رابطہ رکھیں تو فروری تک آپ تیاری کریں انشاءاللہ آپ کی اس ٹیم تک بہترین تیاری ہو جائے گی last میں میرا whatsapp number ہے جو آپ note کر لیجئے 0344 5969 150 کسی کو اگر بک چاہیے تو وہ اس پہ رابطہ کر سکتا ہے دو دن کے اندر بک آپ کے آخر میں مجید یا الہی کشمیری مسلمانوں کو ازادی کی نمی جلد از جلد نصیف فرمائے پکستان کی حفاظت فرمائے ار بل ازاد پکستان کی حفاظت فرمائے یا تمام سٹوڈنز جو ویڈیو دیکھتے ہیں اسپیشلی ان کو کمیابی سے ہم کنار فرما دے آخر میں سٹوئنٹس اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے والسلام